حوظ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لبدتن من لسانی یفقہ قولی ربی یسر ولا تعصی و تمم بالخیر اللہم لا سہلا اللہ ما جعلتا سہلا وانتا تجعل الحزنہ اذا شئتا سہلا ربی زدن علمہ آمین یا رب العالمین آج ہم پڑھ رہے ہیں فسلن فی اللقیتی جیسے لوگاتہ کل ہم نے پڑھا گری پڑی چیز کو کہتے ہیں تو اسی طرح لقیت بھی اسی کا ہی ایک سب ٹاپک کہلیں لیکن یہ اس بچے کے بارے میں ہے جو گرا ہوا ملے گرا ہوا نہیں یعنی پڑا ہوا ملے ظاہر ہے کسی نے رکھ دیا ہوا چھوٹا بچہ یا گم ہوا ہوا بچہ دونوں ہی اس محانے میں ہے تو اس کی پہلے تھوڑی سی میں وہ بتا دیتی ہوں تاکہ پھر جلدی سے بہت ہی چھوٹا تھا لیسن تو اللقیت لغتا ہوا ما یلقتو لغت کے حساب سے لقیت اس چیز اس کو کہتے ہیں جو جس کو ڈال دیا گیا ہو یعنی جو جو جس کو جو ملے پڑا ہوا ملے یعنی زمین سے پڑا ہوا ملے زمین پر کسی نے رکھ دیا ہو وہ ملے یعنی بس یہ لفظی معنی تو بس اتنی ہے کہ جو زمین پر پڑا ہوا ملے لیکن استلاحاً کیا معنی ہے اچھا بس ایک کہیں کہ فعیل کے وزن پہ ہے لقیت جو کہ مبالغے کا سیغہ ہے لیکن مفعول کے معنی میں ہے یعنی ملقوت ملقوت یعنی جو پڑا ہوا ملے استلاحاً ایک بچے کی بات ہے یہ صرف بچے کیلئے لفظ بولا جاتا ہے لقیت استلاحاً ایسا بچہ جس کا نہ نسب پتا ہو اور نہ ہی اس کی غلامی پتا ہو نوبیزہ پھینک دیا گیا ہو اوض اللہ یا وہ راستہ اس نے گم کر دیا ہو تو یہ دونوں یعنی ایک تو بالکل نومالود بچہ جس کو پھینک دیا گیا ہو وہ بھی اس میں آتا ہے اور دوسرا ایسا بچہ جو چل پھر سکتا ہے اور وہ خود ہی گم ہو گیا ہے لیکن وہ اتنا چھوٹا ہے کہ بتا نہیں پا رہا کہ وہ کون ہے اس کا نام نسب وغیرہ یہ دونوں بچے اس کیٹیگری میں آتے ہیں یعنی وہ کیونکہ اس کے بھی نسب کے بارے میں نہیں ہمیں پتا ہوگا نا کہ وہ کون ہے بچہ اتنا چھوٹا ہے کہ وہ بتا نہیں پا رہا تو اس صورت میں اگر یہ واقعہ یعنی دار الاسلام میں ہو یعنی کوئی مسلمان ملک ہے وہاں مجورٹی مسلمز ہی ہیں تو دیفنیٹلی وہ بچہ مسلمانوں کا ہی ہے ایسے ہی سمجھا جائے گا اگر غمی بھی ہیں اس میں اور غمی ہم نے کہا تھا کہ وہ ایسا یعنی شخص جو مسلمان ملک میں رہتا ہے لیکن نون مسلم ہے اور وہ اپنے جزیاں وغیرہ ادا کرتا ہے تو وہ زمی ہے اور وہ بھی یعنی وہاں پہ زمی بھی ہیں اور وہاں پہ مسلمان بھی ہیں برابر برابر تعداد میں تقریبا تو پھر بھی اس کو مسلمان ہی کنسیڈر کیا جائے گا اور تیسری سیچویشن یہ ہو سکتی ہے کہ کسی غیر مسلم علاقے میں ملے بچہ ٹھیک ہے تو اس صورت میں وہاں مسلمان بہت تھوڑے ہیں اور اس صورت میں بھی جو ہے وہ بچے کو کیونکہ دیکھیں شخص صاحب نے کہا کہ بچہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے اور فطرت میں یعنی ہر بچہ ظاہر ہے مسلمان ہی ہے تو وہ اگر یہودیوں کے گھر پیدا ہوتا ہے تو یہودی ہوتا ہے یا حیسائی ہوتا ہے یعنی اس کے نصب جو ہے وہ اس کو وہ دین دیتا ہے اس کے ماں باپ اس کو کوئی بھی دین دیتے ہیں جب ماں باپ کا ہی پتا نہیں جب نصب ہی کٹ گیا تو پھر دین بھی کٹ جائے گا یعنی اگر بے شک وہ یہودیوں کا ہے حیسائیوں کا ہے کسی کا بھی ہے لیکن جب نصب ہی کٹ گیا جب میں پتا ہی نہیں کہ اس کے ماں باپ کون ہے نصب کیا ہے تو پھر دین کا بھی اعتبار نہیں کیا جائے گا اور اس بچے کو مسلمان ہی سمجھا جائے گا اور اگر جو اٹھانے والا اس کو کوئی کافر ہے تو وہ کافر کے حوالے نہیں کیا جائے گا ٹھیک ہے بلکہ اس میں مجھے یاد ہے کہ کسی نے کلاس میں سوال پوچھا کہ بے شک وہ وہ بعد میں کوئی آئے اور وہ یعنی دعویٰ کرے کہ یہ میرا ہے بچہ تو پھر بھی اس کے حوالے نہیں کیا جائے گا کیونکہ اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اس کو وہ پڑا ہوا ملا ہے یعنی چھوٹا بچہ تھا گم ہوا ہوا کی اور سیچویشن ہوگی لیکن جو پڑا ہوا بچہ ہوگا کہ اس نے رکھ دیا تھا اس کو اس کی اور سیچویشن ہوگی اس کے حوالے نہیں کیا جائے گا کیونکہ بچے کے فائدے کا خیال رکھا جائے گا اس میں بچے کا لحاظ ہے کیونکہ بچے کا فائدہ اسی میں ہے کہ کسی نیک شخص کو دیا جائے وہ بچہ جو اس کی اچھی تربیت کرے تو یہ شیخ صاحب نے اس کے بارے میں بتایا تھا وہ دیکھ لیتے ہیں اس کی انہوں نے مثال دی حضرت عمر رضی اللہ عنہ شخص صاحب نے مثال دی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بنو سلیم کے ایک شخص کو ایک بچہ ملا اور وہ اس نے اٹھا لیا وہ بچہ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا کہ تم نے یہ بچہ کیوں اٹھایا ہے تو انہیں نے کہا کہ یہ وہاں پڑا ہوا تھا بچہ کسی نے پھینک دیا تھا تو میں نے اٹھا لیا بس ایسے ہی اٹھا لیا تو ایک دوسرے شخص اس نے گواہی دی کہ یہ جو جس نے اٹھایا ہے یہ عادل ہے یعنی نیک انسان ہے تو حضرت عمر رضی اللہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر تم اس کی پرورش کرو اور اس کا نفقہ جو ہے وہ بیت المال سے ادا کیا جائے گا یعنی انہوں نے کس چیز کا خیال رکھا کہ ہاں ٹھیک ہے اگر وہ انسان نیک ہے جس نے اٹھایا ہے تو اس کی کفالت میں اس کو دے دیا یعنی بچے کی یعنی ریایت کرتے ہوئے کہ ہاں اس کی تربیت اچھے ہاتھوں میں ہوگی تو اس سے پتا چلا کہ عادل مسلمان کے ہاتھ میں بچہ دیا جائے گا چلیں ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں فَسْلٌ فِي الْلَقِيطِ لقِيط کے بارے میں فَسْل هُوَ تِفْلُ الْمَنْبُوزُ وہ بچہ ہے پھینکا ہوا نَا بَعْضَ قرآن پاک میں کافی دفعہ یہ لفظ آیا ہے نَا بَعْضَ یعنی کہ وہ اپنا اہد پھینک دیتے ہیں اس معنوں میں تو نَا بَعْضَ پھینکنے کو کہتے ہیں اس نے پھینک دیا منبوذ پھینکا ہوا مفعول کے وزن پر ٹھیک ہے وہ پھینکا ہوا بچہ ہے وَهُوَ اور وہ مَحْكُوم یعنی محکوم کا مطلب وہ بچہ محکوم نہیں ہے محکوم کا مطلب ہے یہ بات محکم ہے یہ بات تے ہے محکوم کا مطلب ہے یہ بات تے ہے بِحُرِّيَتُهُ اس کی حُرِّيَتِهِ اس کی حُرِّيَت وَإِسْلَامِ اور اس کی اس کا اسلام یعنی اب وہ پھینکا ہوا بچہ ہے پھینکے ویسے مراد ہوئی نَوْمَلُود بلکل چھوٹا بچہ تو اس کی کیا چیز تے ہے کہ وہ آزاد ہے اس کی حُرِّيَت تے ہے اور اس کا اسلام تے ہے کیوں کیونکہ ہر بچہ آزاد ہی پیدا ہوتا ہے بے شک وہ کسی غلام کے گھر میں بھی پیدا ہوا ہوگا لیکن اب چونکہ اس کا نصب کٹ چکا ہے تو ہم اس کو آزاد ہی تصور کریں گے اور اس کو مسلمان ہی تصور کریں گے یہ دونوں چیزیں میں نے پہلے بتا دی کہ ہر بچہ فطرت پر مسلمان ہی پیدا ہوتا ہے اور ہر بچہ فطرت پر آزاد ہی پیدا ہوتا ہے تو یہ بات وہ ہوا محکومن اور یہ بات تو تے ہے کہ اس کی آزادی اور اس کی اسلام کہ وہ آزاد ہے اور وہ مسلمان ہے وَمَا وُجِدَا اور جو پایا جائے وُجِدَا پایا جائے عِنْدَهُ اس کے پاس مِنَ الْمَالِ مَالِ 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 مَسَے فَهُوَ لَهُ پس وہ اس کا ہوگا یعنی اگر بچے کے ساتھ کسی نے کوئی مال بھی رکھ دیا ہے یا ویسے اس کی ضرورت کی چیزیں رکھ دیا ہے تو ظاہر ہے وہ اس بچے کا ہی ہے یا ویسے مال ہے تو وہ بھی اس بچے کا ہی مال ہے وہ بڑا ہو کے اس کو استعمال کرے گا اور پھر وہی جیسے شیح صاحب کہتے ہیں کہ یتیم جو بچہ ہے نا اس کی جیسے کفالت کرنے کا کتنا زیادہ اسلام میں عجر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یتیم کی کفالت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں تو بلکہ یعنی اسی کے برابر اس کا بھی ثواب ہے بلکہ کچھ علماء کا خیال ہے کہ اس سے بھی زیادہ ثواب ہے کیونکہ یتیم کی کفالت کرنے والے تو ہو سکتا ہے اس کے رشتہ دار بھی ہوں لیکن اس بچے کا تو کچھ بھی نہیں ہے اس کا تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے تو بہرحال جیسے یتیم کے مال کی حفاظت کرنی ہوتی ہے نا پھر کہ اگر یعنی اس کو بلا ضرورت استعمال نہ کیا جائے اور اگر جو کفالت کر رہے وہ خود اتنا غریب ہے کہ وہ رکھتا جائے ٹھیک ہے مطلب پراپر طریقے سے جیسے جو یتیم کے مال کے حقامات ہیں وہی اس پر فالو ہوں گے وَوَلَا يَتُهُ اور اس کی ولایت ٹھیک ہے ایک تو یہ ہو گیا کہ جو مال اس کے پاس پایا جائے وہ اسی کا ہے وَوَلَا يَتُهُ اور اس کی ولایت بھی اسی کی ہوگی لِمُلْتَقِتِهِ یعنی جس کو وہ ملا ہے اسی کی ہوگی یعنی جس انسان نے اس بچے کو اٹھایا ہے وہ اس وہی انسان اس کا ولی ہوگا ٹھیک ہے اس کا پرورش کا حق اور جو باقی ذمہ داریاں ہوگی وہ وہی ادا کرے گا اِذَا كَانَ مُسْلِمًا عَدْلًا یہ کنڈیشن ہے اِذَا كَانَ مُسْلِمًا عَدْلًا جب وہ اٹھانے والا مسلمان ہو اور عادل ہو یہ بھی میں نے پہلے وضاحت کر دی کہ کیوں اس چیز کا خیال رکھا جائے گا کہ ایک مسلمان عادل کو وہ بچہ دیا جائے تاکہ بچے کی رعایت ہو بچے کی قسمت یعنی اچھی ہو اس لحاظ سے کہ اس کی تربیت اچھی کی جائے وَنَفَقَتُهُ اور اس کا نَفَقَ یعنی اس بچے کا خرچ وغیرہ فِي الْبَیْتِ الْمَالِ بَیْتِ الْمَالِ میں سے ہوگا یعنی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوگی اِن لَمْ يَكُنْ مَعَهُ اگر نَا پائے اس کے ساتھ مَا يُنفَقُ جو خرچ کیا جائے عَلَيْهِ اس پر ٹھیک ہے اگر تو وہی میں نے کہا کہ اس کے پاس کچھ مال ملا ہے تو وہ مال اس کے وہی بات ہے اگر تو جس کو بچہ ملا ہے وہ خود افورڈ کر سکتا ہے تو وہ اس کے مال کو ویسے ہی رکھے تاکہ بچہ بڑا ہو کے اس کو لے لے اور اگر نہیں تو پھر وہ نفقہ اس پر خرچ کیا جا سکتا ہے اس بچے پر اور اگر اس کے پاس کچھ بھی نہ ملے بچے کے پاس تو پھر بیت المال سے اس کی اس کا نفقہ ادا کیا جائے گا وَمَا خَلَّ فَهُ اور جو وہ چھوڑ دے فَهُوَ بس وہ فِیْن یعنی مالے فے ہوگا یعنی جب بچہ وہ بڑا ہو گیا اور چونکہ اس پہ وراست کے قوانین اپلائے نہیں ہوں گے یعنی جس انسان نے اس بچے کی پرورش کی ہے اس کی جائے داد میں سے بھی اس بچے کو کوئی حصہ نہیں ملے گا ٹھیک ہے نا یہ میرا خلال سب کو پتا ہوگا ایڈاپٹڈ چلڑن جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی یہی رول ہے نہ تو وہ محرم ہوتے ہیں نہ وہ یعنی جائے داد میں حصہ ان کا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح اس بچے کا بھی کیس وہی ہے اچھا محرم نہیں ہوتے تو شیخ صاحب نے کہا کہ محرم کرنے کے لیے اگر ایسا بچہ ہے وہ بالکل چھوٹا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ دودھ پی کے محرم بن سکتا ہے لیکن اگر وہ جس کو ظاہر ہے جس نے لیا ہے اس کی فیملی میں سے اس کی وائف دودھ نہ پلا سکے تو پھر خیال کیا جائے کہ اس کی یعنی خالہ پلا دے یعنی اس انسان کی بہن پلا دے ٹھیک ہے نا تو پھر بھی وہ بچہ مامو بن جائے گا روائی مامو بن جائے گا بہن پلا دے ماں پلا دے یا اس کی بھتیجی بھانجی پلا دے ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ محرم رشتے بن جائیں گے تو پھر ظاہر ہے وہ آسانی ہو جائے گی اور ورنہ اگر نہ ہو تو پھر وہ بڑا ہو کے جب ہوگا تو ظاہر ہے کہ جس نے اس کو پالا بے شک وہ اس کی گود میں پلا ہے وہ عورت کو اس سے پردہ کرنا چاہیے اور اس کی بچیاں اس کو بھی کرنا چاہیے لیکن شیخ صاحب نے وہی کہا کسی نے سوال پوچھا کہ اگر نہ کلاس میں سوال پوچھا کہ اگر نہ وہ پردہ کریں اس سے اس کا احتمام نہ کیا جائے تو کیا یہ کبیرہ گناہ ہوگا یا مطلب اس طرح سے تو شیخ صاحب نے کہا کہ ایک ایسا معاشرہ جہاں مطلب جو باقی رشتے ہیں ان سے پردہ نہیں کیا جاتا کتنا کم احتمام ہے پردے کا جو محرم اور نون محرم کو صحیح طریقے سے لے کے چلتے ہیں تو انہوں نے کہا غلط چیز وہ رہے گی پھر بھی لیکن ہم اس پہ یہ فتوہ نہیں لگا سکتے کہ صرف اس بچے کے لیے وہ کبیرہ گناہ ہو گیا اور باقی جو ہیں پیشت نون محرم ایک دوسرے کے سامنے سامنے آ جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو بہرحال لیکن غلط چیز غلط ہی رہے گی تو اس لیے انہوں نے کہا کہ خیال رکھنا ہوگا ساری چیزوں کا تو جیسے ایک جو لے پالک بچہ ہوتا ہے اڈاپٹڈ بچہ اس کو جہایداد میں سے حصہ نہیں ملتا تو اسی طرح اس بچے کی بھی اگر کوئی جائداد ہو یعنی وہ بچہ بڑا ہو گیا یا اس نے کمایا ٹھیک ہے اب اس کی جائداد کہاں سے آ گئی ہے کہ وہ بچہ بڑا ہوا اس نے کمایا اور محنت کی جائداد بنائی تو اگر تو اس کی فیملی ہوئی شادی وغیرہ ہوئی اور اس کے بچے ہیں تو پھر اس پر وہی قانون اپلائے ہوگا ظاہر ہے کہ اس کے بیوی بچے اس کے مبارس ہوں گے لیکن اگر یہ بچہ بڑا ہو کے کما کے جائداد بنائی لیکن ایسے ہی فوت ہو گیا اور اس کا کوئی وارس نہیں ہے تو یہ والدین جنہوں نے اس کو پالا ہے یہ اس کے وارس نہیں ہوں گے کیونکہ ان کی جائداد میں سے ان کو حصہ نہیں ملتا تو اس کی جائداد بھی ان کو نہیں ملے گی ٹھیک ہے وراست میں یہ چیز اپلائے نہیں ہوگی تو پھر وہ جو مال اس کا چھوڑا ہوا مال ہے وَمَا خُلَّ فَهُو اور جو وہ چھوڑ جائے وَهُوَ فِيَن تو وہ مالِ فِي کنسیڈر ہوگا ٹھیک ہے مالِ فِي کیا ہوتا ہے جیسے مالِ غنیمت ہوتا ہے اسلامی حکومت میں مالِ غنیمت وہ ہوتا ہے جو جنگ کے بعد یعنی جو مسلمان جیت جائیں تو جو کافروں کا جو بھی مال مسلمانوں کے ہاتھ آتا ہے وہ مالِ غنیمت ہوتا ہے میدانِ جنگ میں جو بھی مسلمانوں کو ملتا ہے وہ ان کا ہوتا ہے مالِ فِي وہ ہوتا ہے جو بغیر جنگ کے مل جائے یعنی دشمن فوج سامنے آئی لیکن جنگ نہیں ہوئی وہ ویسے ہی چھوڑ کے بھاگے ایسے بھی کتنے کیسز اسلامی حسٹری میں ہمیں ملتے ہیں تو وہ مالِ فِي کنسیڈر ہوتا ہے یعنی بغیر جنگ کے جو مل جائے یا زمینیں ایسی جو یعنی غیر مسلموں کی ملکیت میں ہیں گھر زمینیں اور وہ بغیر جنگ کے وہ ہتھیار پھینکے چلے گئے اور نکل گئے وہاں سے تو وہ سارا مسلمانوں کے قبضے میں آ جاتا ہے اور وہ مالِ فِي کنسیڈر ہوتا ہے تو یہ پھر اس کیٹیگری میں جائے گا اس بچے کا چھوڑا ہوا مال بچہ نہیں اب تو بڑا ہو گیا تھا تو اس کا مال مالِ فِي میں آئے گا وَمَنِ دَعَى اور جو دعویٰ کرے نَسَبَهُ اس کے نصب کا اُلْحِقَ ملا دیا جائے گا بھی اسی کے ساتھ اِلَّا یعنی اگر وہ بچہ بعد میں کوئی آکے دعویٰ کرے کہ یہ میرا بچہ ہے ٹھیک ہے تو نصب کے لحاظ سے تو اس کو ملا دیا جائے گا وہ اس کا نصب اس کو یعنی کنسیڈر کر لیا جائے گا کہ ٹھیک ہے یہ اسی کا ہے اسی کے نصب سے ہے اِلَّا مَگَر اِن اِن اگر کَانَ کَافِرًا اگر وہ کافر ہو اُلْحِقَ بِهِ نَسَبًا اس کو نصب کے ساتھ تو ملا دیا جائے گا لَا دِينًا دین کے اعتبار سے نہیں ملایا جائے گا وَلَمْ يُسَلَّمْ اِلَيْهِ اور نَا ہی اس کو حوالے کیا جائے گا اس کے رائٹ تو یہ بات بھی کہنے پہلے واضح کر دی تھی کہ اگر تو کوئی کافر ہو اور وہ آ کے کہے کہ یہ میرا بچہ ہے تو اس کافر کے حوالے نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی اس کے دین کو یعنی ٹھیک ہے اگر وہ کہہ رہا تو نصب کے اعتبار سے اگر ہم ملا بھی دیں اس کو تو دین کے حوالے سے اس کو نہیں ملایا جائے گا اور نہ ہی اس کو اس کافر کے حوالے کیا جائے گا حوالے حوالے کرنے کے لیے ایک مسلمان عادل کے ہی حوالے کیا جائے گا یہ سبق بس یہیں تک ہے کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں قرآن کے حوالے سے کوئی آیت آپ کو یاد ہے یہ قرآن میں لفظ یہ آیا ہے نہیں لقیت تو لفظ نہیں آیا قرآن میں لے پالک کے قوانین آیا ہے سورہ عذاب میں یہاں پہ ایک جگہ کے اوپر آیا ہے ایک سیکنڈ اچھا لیکن شیخ صاحب نے اس کا ذکر نہیں کیا میرا خالہ جو آپ نے اچھا جو آپ بھیجتے ہیں پیجیز وہ کہاں سے ہیں وہ ہماری بک سے تو نہیں ہے اس میں ڈیفرنٹ ہوتا ہے تھوڑا اصل میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو موضوعات ہیں سکھتے ہیں اگر آپ دیکھیں بہت زیادہ تشریح طلب بھی ہے اور بس میں آفیس کرنے جیسے جیسے تھوڑا ٹائم ملتا ہے نا کہیں نہیں کہیں سرچ کرتا رہا تو میں دیکھتا ہوں کہ ہمیں اس کی تشریحات کہاں کہاں سے مل سکتی ہیں لیکن اس میں مغلا مصطفی صاحب میں یہ بھی کہوں گی کہ فقہ ہی ایسا معاملہ ہے بلکل آپ نے ٹھیک ہے کہ بہت تفصیلات ملتی ہیں ہمیں لیکن فقہ ہی ایسا مسئلہ ہے نا پھر کہ جہاں اختلافات بھی بہت زیادہ ہیں اور آپ کو بتا ہے پھر شیخ صاحب کتنی احتیاط سے ہمیں بڑھاتے ہیں پھر وہ راجح قول ہمیں بتا دیتے ہیں اور یعنی فقہ ہی تو سارے اختلافات ہیں اور یہ سارے اختلافات فقہ ہی میں تو ہیں تو شیخ صاحب ہمیں احتیاط سے جو چیز زیادہ قرآن و سنت کے قریب ہوتی ہے وہ ہمیں بتاتے ہیں تو میں اس لیے زیادہ آوائیڈ کرتی اس کو بہت زیادہ سرچ کرنا بہرحال لیکن اگر قرآن سے ڈیفینیٹلی کوئی دلیل ملتی ہے بہت ساری ہے کہ بہت ساری نا پڑھ لینے سے یہ نا پھر یہ نا تھوڑا لیسن بھی ایزی ہو جاتا ہے ہاں ہاں نہیں تو کوشش آن میں تو یہی کوشش کرتا ہوں کہ شیخ صاحب کی ریکارڈنگی سنو that is the best ہماری بک سے بھی وہ میچ کرتی ہے اور شیخ صاحب کافی دیٹیل بتاتے میں بھی سنتا ہوں میں بھی کوشش کرتا ہوں آفیس کے نظر خویس پرائیورٹی شیخ صاحب کی ریکارڈنگ سنننے ہی ہے جی 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 ہاں جی یہ لیکن یہ جو اچھے اس میں ایک اور جگہ بھی قرآن میں آئے ہے یہاں پہ بھی ایک جگہ اور بھی آئے ہے اس کا یہ کیا معنی ہے ماں پہ اس کے یہ میرا خالق کے مجھے اس کا ترجمہ نہیں لکھا اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ پران کے لوگ اس کو اٹھا لیں گے تو یہاں پہ مطلب یہ وہ والا معاملہ نہیں آرہا کوئی مطلب یقیقہ یہاں پہ صرف جو ہے جو ورڈ یوز ہوا ہے وہ بتایا جا رہا ہے بس یہ القائل سے بھی اس کا منظارہ دینا ہاں ہاں ڈال دینا ہاں روٹ ورڈ تو وہی ہے وہ بتایا جا رہا ہے بس وہ میں نے پڑھا تھا بائی صاحب نے جو بھیجا تھا میں نے سارا پڑھا تھا تو مجھے یہی ہوا کہ لفظ یہ جو ہے قرآن میں یوز ہوا ہے لیکن یہ دلیل کے طور پر ہم نہیں کر سکتے ہیں اس لیے شہاہ صاحب نے ریفرنس نہیں دیا ہوگا ورنہ ہمیشہ وہ ریفرنس دیتے ہیں یہ لفظ آیا ہے بس ایسے بس یہ ہے اس کو ہم لے سکتے ہیں لیکن اس کو جیسے کوئی وہ بتاتے نا تو وہ نہیں ہے اس میں یہ بھی فائدہ جیسے ہم لوگ کبھی قرآن کا مثلا قرآن پڑھ رہے ہیں تو یہ جب اس لفظ پر پہنچے گا تو ہمارے ذہن میں فوراں یہ لفظ آ جائے گا کہ ہم نے یہ بابلوکیت میں بھی یہ پڑا تھا اور اس قیام پر یہ مفہوم بنتا ہے پڑی بھی چیز جو زمین پر ڈال دیا جائے جو زمین سے ملے جیسے یوسف علیہ السلام کو جو کوئی میں ڈال دیا گیا تھا تو وہ اٹھا لے گا ایک آنے والا یعنی ایک گروہ آنے والا وہ اٹھا لے گا اور آلی فیرون کا یہ تھا جی جی وہ اٹھا لے گا اس طرح میں ہے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب ڈالا تھا جی جی جب ڈالا تھا تو وہ یہ اٹھا لے گا لیکن ظاہر اس قوانین تو وہاں پہ اپلائے نہیں ظاہر ہے وہ ہوئے ہوں گے جس کے بارے میں ہم بڑا رہے ہیں صحیح 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 ہمیں یہ پتہ چاہتا ہے کہ یہ لفظ استعمال ہوا یہ وہاں پہ استعمال ہوا ہے صحیح لیکن ایک حساب سے جب موسیٰ علیہ السلام کو جو فیکا گیا تو وہ بھی تو اسی طرح کا تھا نہیں لیکن وہ اس پہ رولز تو اپلائے نہیں ہمارا تو معنی ہمارا مقصد تو ان رولز کو سمجھنا اور اپلائے کرنا ہے کہ اچھا پکڑ لیا ہے تو اب اس کے ساتھ کرنا ہے کہ اس بچے کے ساتھ انہوں نے تو اپنی مرضی سے ظاہر رکھا اور وہ محرم نون محرم اور پھر اس کی جو وراست اور وہ ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں اس کی بات ہے ہمیں تو مطلب اس کے حساب سے کرنا ہے کہ اچھا اب اس کی پرورش جائے وہ مسلمان اور عادل کے ہاتھ میں اور یہ ساری چیزیں نا ٹھیک ہے لفظی اعتبار سے تو وہ سیم ہی ہے ٹھیک ہے اور کسی کو کچھ کہنا ہے بلکہ میں سوچ رہی تھی کہ اگر چھوٹے لیسن ہوں تو پھر ہم دو بھی کر سکتے ہیں یعنی دو لوگوں نے اگر تیار کیا ہوا ہو تاکہ کیونکہ کافی لیسن ہے ہمارے کیا خیال ہے لیکن ٹائم بہت ہی کم ہوتا ہے صبح پانچ سے پہلے کلاس نہیں شروع ہو پاتی ہماری نسیم صاحب اب ابھی آئے تھے نماز سے فارغ ہو کے جیسے ہی آپ آیا تو میں نے کلاس شروع کر لیا کیونکہ آپ ہی میں ویٹ کر رہی ہوتی ہوں آپ نے باہر سے آنا ہوتا ہے ویسے ان کے کل کتنے لیسن ہے یہ کافی ہے کافی ہے اس کا کچھ چھوٹ بھی گئے نا ہم سے ہم پڑھ بھی نہیں سکے ہاں چھوٹ بھی گئے چلو اسے پہنا تھوڑی سی تیاری ہوگی یا بس وائنڈ اپ کریں پھر بس شکر آنجی کل اگلا سبق ہوگا یہ سبق باب مسابقہ تھا آنجی کل کس کی باری ہے نسیم کی نسیم صاحب کی باری آنجی چلے ٹھیک ہے جزاکاللہ خیر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحانک اللہ وبرکاتہ نشہد اللہ اللہ انتا نستغفرک بنا توبو ربنا تقبل منا انتا السمیوال علیم وتبع علینا انتا تواب الرحیم آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ